علی بھی اگلا سوال ہے عموماً اہل تشیل ماں کی جانب سے نوحہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یاکوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے اس حوالے سے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تار ہو کر علی بھائی کا موقف کیا ہے دیکھیں جی نوحہ والا ایشو چھوٹا ہے اصل میں جو ہمیں شیعہ سے اختلاف ہے نا اس طرح کے مسائب کی ایکٹیوٹیز میں ویسے تو میجر اختلاف تو عقیدہ امامت کے اوپر ہے اس پہ آپ میرا کلیپ دیکھ لیں جو چھوٹی موٹی بدات ہیں نا ان میں اصل اختلاف ہمارا نوحہ کے اوپر نہیں ہے اصل اختلاف ہے ماتم چھوڑیاں مارنے زنجیریں مارنے کے اوپر ہے جو میں نے ان کو خود بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں تم جا کے اپنے خود گھار کی خبر لو مفتی آزم ایران خامنائی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ یہ چھوڑیاں مارنا اپنے آپ کو زخمی کرنا یہ حرام ہے اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتوہ دوں اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں اپنے مرجے کو مانتے ہیں تو آپ ان کی بات مانیں یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہے یقین کریں میں پچھلی دفعہ مورم کے دنوں میں سیولہ ہسپیٹل میں میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گئے علاج کے لیے تو وہاں ایک نوجوان اٹھارہ بیس سال کا لائے گیا تو اس کی کمر کے اوپر کافی سارے نشانات تھے تو وہ اس کے پر ٹانکیں لگا رہے تو میں نے پوچھا ہی کیا ہویا تو وہ چھوڑییں مار کے زنجیر زنی کر کے تو مجھے اتنا ترس ہے کہ اس بچارے نے تو سواب سمجھ کے یہ کام کی ہے اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں کوئی ہیپٹیٹس کا مریض آیا ویا اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی الاسلام نے نوحہ کروایا تھا تو ہم کب انکاری ہیں اس کے بلکل کروایا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزبہ اہد کے موقع پر بلکل تھی بعد میں نبی الاسلام کی احادیث ہیں بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے حرمیا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباز اس کے اوپر پہنائے جائے گا پھر صحیح مسلم کی احادیث ہیں میری امت یہ چار جہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی نمبر ون حسب اور نصب پہ فخر کرنا نمبر ٹو دوسرے کے نصب میں تان کرنا نمبر تین ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا اور نمبر چار نوحے کرنا نوحے کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے ہم اسے غلط نہیں سمجھتے الموجم القبیر طبرانی کے اندر موجود ہے میں نے اپنے پانفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں کہ سیدنا امی سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جالی واقع ہے اور انوحے تو ہوتے نہیں یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں اس دغاسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پر پریزنٹ کی ہے میں یعنی موڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سید جواد نکوی صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعرف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعرف ہوا ہے جس سے دلیر شخصی کوئی نہیں ہے بے شاہ اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی مظلومیت کی نہیں دلیری کی علامت ہے ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا ہے اور یہ تو نوہا اگر کوئی تعریفی جملے کے رو بھی لے ہمیں کوئی حرج نہیں میرا تو یوٹیوب پر کلیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے سوگے حسین اور غمے حسین میں فرق ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہیں غمے حسین قیامت تک رہے گا میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا اور یہ مجھے پتا ایک شیعہ علم ہے میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں شہنشاہ نکویش صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ حافظہ اللہ ہم کسی کو بھی دعا دے سکتے تو انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا سورہ یوسف سے عزی یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے وہ تو اس میں الفاظ ہیں وہ ہائے یوسف کہتے تھے اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بنا ہی چلی گی اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے یعنی یہ آپ کہانی ہیں کہانی بند کریں سورہ یوسف کھول کے خود ایٹی نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں پارہ نمبر بارہ کے اندر وہ مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے ہوتا ہے یہ یہ کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے آدھا تو سچ ہے سر ہم بھی گھم کر رہے ہیں اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہلِ بیعت ایکسچینج کرنا چاہے نا تو میں جو اہلِ بیعت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں میرے پاس اس سے بڑھ کے ہیں مجھے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تحریف نہ کریں توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں نوحوں میں استغاثے تو نہ کریں امداد تو نہ مانگیں اور وہ اس واقعے سے جو سارا لیتے ہیں قرآن کھوڑ کے خود پڑھ لیں کوئی بات ہم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا خامخہ نکالتے ہیں نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے آوازیں بلند کی جائے اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرسیہ پڑھے نوحہ پڑھے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم نے خود اپنے شعبہی سے یہاں پڑھوایا تھا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیئے ہیں تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چال رہا ہوتا ہے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اوپر لیکن واہ ویلا نہ کریں چیخو پکار نہ کریں اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں سچی تعریف کریں اور ان سے مدد نہ مانگیں بلکہ ان کے لئے اللہ کے حضور دعا رحمت کریں اور صلاحات بر محمد و آل محمد اللہ مصلی اللہ محمد و آل محمد اور اسے تک کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کہے جیے آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر تعریفی کلمات کہہ جا سکتے ہیں تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے ارز کیا ہے شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑا سی سنیوں کی بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کون ہی میرے کندے کے اوپر رکھی اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمت اللہ عمر ابن خطاب اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے عمال کے ساتھ پیش ہوں اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے کون دو ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام تو مجھے امید تھی یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں اللہ تم پر رحم کرے تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے یہ سارے تعریفی کلمات ہیں میت پہ ہیں تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن عبی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا تعریفی کلمات میت کے اوپر اگزیجریشن نہ ہو وہ تو بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ لوگ جو ہیں میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے کیوں؟ وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے ٹھیک ہے؟ نبیل اسلام کی میت پہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عبقر جب حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسا دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی بات چکی اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں ہیں آخرت کی زندگی میں روئے مزور کی زندگی میں بھی بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کروان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعریفی کلمات کہتے تھے ایسے سے الفاغ اصمال